اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا افمایا اتردہ ان یکون منزلک مقابل منزلی علی تو جو مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تو وہ رونے لگے لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بود السفر و باشت الطریق ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے میرا عمل تھوڑا ہے رستہ تنہا ہے کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا یہ روز کی پکار اور مناجات تھی اور پھر دنیا کو کہتے علیہ تغررتی دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے ہی ہاتا غری غیری چل دفعہ جا کسی اور کو دھوکہ دے میں بتت تو کی سلاسہ میں تمہیں تین طلاق دے چکا تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڑ بلو کی ویسی نام لے لیا ہے سیر کے لیے گئے کشتی کی تو وہ کہنے لگے ملہ سے چاچا تنو کیمسٹری ام دی اوزا کے پتر آج جی نا سنیا کی ان دی ہے تنو پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں ہنو ساری کیمسٹری دا پتا ہے دوسرے نے پوچھا کہ چاچا تو فیزکس پڑھی جاکہ میرا بچہ میں تھا آج جی نا سنے ساری حیاتی ہے بیڑی بھائی ہے کہ چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی ادھی زندگی ختم ہوگی سانوے کسی سپیریئر دے سپیریئر بچے سڑا برائٹ فیوچر اتنے چھک مو جائی کہ کشتی ہوئی ڈاوان ڈول بزاکہ پترو ترنا سکھیا ہی نے وہ آکھن لگ گے کوئی نہیں سکھیا سومنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تا ادھی گئی تو تاڑھی ساری گئی تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی اپنی زندگی اپنے نبی کی زندگی پڑھو چند تو فرائز ہیں جمعنیہ بھی پہلے گنائے ہیں اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے دیانہ داری انسان کو عزت دیتی ہے رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا تو نماز کی عادت ڈالو کچھ بچے جی نہیں پڑھی جانتی دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو جمعہ پڑھو ایک نماز ضرور پڑھو دو ہو جائیں گی پھر وہ تین ہو جائیں گی پھر وہ چار ہو جائیں گی پھر وہ پانچ ہو جائیں گی میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے گورمنٹ کالیج میں میرا تھا ساتھی تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ تو کوئی چالیس پینتالیس سال بعد اس سے ملاقات ہوئی یہاں پاکستان آئے ہوئے تھا تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو کہنے گا نہیں جمعہ کہنے گا نہیں تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں ایسا میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور وہ پانچ وقت کے نمازی بن گئے تو دو دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ہیک دسی آئی میں تو پنجے شروع کر دیتی وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا کالیج کے زمانے بھی کرتا تھا کہنے لگا جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا نماز ایسی چیز اپنی زندگی اگر کسی کے لئے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے رخصت ہوتی میدان کربلا میں لیکن کیا جنت کے سردار جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھولی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا اے کوئی حسن دا ٹائم ہے اتنی تو مصیبت آئی کھڑی کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا ہوتا نا تو قتل و غارت چل رہا تھا لیکن جو ہی ایسے سورت ڈھلا اپنے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائیڈ پر جھنڈا اٹھانے والے اور لیفٹ پر تھے حبیب اور درمیان میں تھے ابباس اپنے بھائی تو اپنے زہیر کو بلایا کہا یہ شمر سے کہو تھوڑے در رکھ جو میں نماز پڑھ لو تو زہیر نے شمر سے کہا تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے ہم سر اڑائیں گے تو انہوں نے واپس آ کر کہا جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے اللہ کی قسم اب ان کے لئے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹھا دیں لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے نماز نہیں چھوٹ سکتا آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا آدھوں نے نماز پڑھی پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے انہوں ان کو نماز پڑھوائی سب کو زہر کی نماز پڑھوائی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ جڑ چکے تھے وہاں چودہ سو پینتالیس سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے لیکن میرے نبی کے نوازے نے ایک مثال قائم کی پوری امت کے وہ ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوڑو کبھی قضاء ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضاء دے کے سویا کرو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کو اٹھنا کہ صلح کر لینا یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے اگر اپنے حافظے کو تو دل سے سب کی نفرت نکال دو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ اور اپنی نظروں کے حفاظت کرو آپ کا حافظہ سولہ سال والا رہے گا ستر سال تک حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو ان کا عدب کرو ان کا احترام کرو باب العلم ہے حضرت مولا علی کہا میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا میں اس کا غلام ہوں تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں ان کا احسان ہے آپ پر آپ ان کو عزت دیں ان کو احترام دیں ان میں سے کوئی دعا دے دے گا آپ کا کام بن جائے گا تو میں سکول میں تو دعائیں لینا سکا استادوں کی لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے ان کی عزت اور ان کے احترام سے تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد محول ہو گیا ہے تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بیسی کر دے کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے علم آسمان سے آتا ہے اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو سر سے اتارنے والا کام نہ کرو اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو بلکہ اپنے نسل کو تیار کرو جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں اور جب آپ کو شٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں اس سے آپ کو فائدہ ہو